جنابِ صدر آج میں بہت بلجھل میں ہوں کہ میں کہاں سے بیٹھ کے شیر پڑھوں اس لیے کہ میرے آپ کے درمیان یہ تخت بچھا دیا گیا ہے جو تختِ تاؤت بھی نہیں ہے یوں ہی خامگاہ بچھا دیا ہے تو یہ ایک فاصلہ بڑا وہ ہے اور یہ کہ میں وہاں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکا یہ میری معذوری ہے اس لیے وہاں بیٹھ کے میں نہیں پڑھ سکا بہرحال یہاں سے سناتا ہوں شیر آواز میری آپ کو دھوکہ نہیں دے گی چہرہ نہ دکھائی دے تو اس میں آپ کا گھاٹا کوئی نہیں ہے ایک چھوٹی سی غزل کے کچھ سیر ملاحظہ ہو اتاو وہ بھی سراہنے لگے عرباب فن کے بعد وہ بھی سراہنے لگے عرباب فن کے بعد دادے سخن ملی مجھے ترکے سخن کے بعد بہت اچھا ہے آپ وہ بھی سراہنے لگے عرباب فن کے بعد دادے سخن ملی مجھے ترکے سخن کے بعد دیوانا وار چاند سے آگے نکل گئے دیوانا وار چاند سے آگے نکل گئے تھہرانا دل کہیں بھی تری انجمن کے بعد بہت اچھا ہے آپ دیوانا وار چاند سے آگے نکل گئے تھہرانا دل کہیں بھی تری انجمن کے بعد یہ شیر ملی ملی مجھے فرمائی ہے کہ اعلان حق میں خطرہ دار و رسم تو ہے اعلان حق میں خطرہ دار و رسم تو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دار و رسم کے بعد اچھا ہے صاحب بہت اچھا ہے اعلان حق میں خطرہ دار و رسم تو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دار و رسم کے بعد غربت کی تھنڈی چھاؤں میں یاد آئی اس کی دوب غربت کی تھنڈی چھاؤں میں یاد آئی اس کی دوب قدر وطن ہوئی ہمیں ترک وطن کے بعد عربت کی تھندھی چھانوں میں یاد آئے اس کی دوب شیر ملعایدہ کیجے گا انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں دوگز زمین بھی چاہیے دوگز کفر کے بعد بہت اچہ آزاد انسان کے خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں دوگز زمین بھی چاہیے دوگز کفر کے بعد انسان کے خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں دوگز زمین بھی چاہیے دوگز کفن کے بعد کچھ شیر اور دوسری غزل کے عرض کروں نظم بھی سنیں گے ہم لوگ ہاں نظم بھی سنیں گے کچھ اشار اور نظم جہاں مومین کی زمین ہے مستافی ہے بار حل ملعظہ وہ کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ چھ اچھ 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 اچ اچھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کا فضل سبحان اللہ اپنا مقدر ہے تو سنو ڈوبیں گے ہم ضرور مجرمہ خدا کے ساتھ آدم منزل سے وہ بھی دور تھا اور ہم بھی دور تھے منزل سے وہ بھی دور تھا اور ہم بھی دور تھے منزل سے وہ بھی دور تھا اور ہم بھی دور تھے ہم نے بھی دھول اُڑائی بہت رہنما کے ساتھ منزل سے وہ بھی دور تھا اور ہم بھی دور تھے ہم نے بھی دھول لائی بہت رہنما کے ساتھ رقص سبا کے جہن میں ہم تم بھی ناشتے آئی کاش تم بھی آگئے ہوتے سبا کے ساتھ رقص سبا کے جہن میں ہم تم بھی ناشتے آئی کاش تم بھی آگئے ہوتے سبا کے ساتھ ایک کیسویں صدی کی طرف ہم چلے تو ہیں فتنے بھی جاگ اٹھے ہیں آواز پاکستان بہت اچھا ہے اکیسویں صدی کی طرف ہم چلے تو ہائیں اتنے بھی جاگ اٹھے ہیں آواز پاک کے ساتھ ایک نظم ملحظہ چھوٹی سے نظم ہے نظم کا عنوان ہے عادت حضرت یہ نظم ملحظہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کی آنکھیں اس کے پیٹ میں کھلنے لگتی سامنے نہیں دیکھ سکتا تو اگر دو چار آدمی اس بیماری کے شکار ہوں تو کہیں گے کہ فلان فلان صاحب اس بیماری کے شکار ہیں اگر کبھی پوری قوم اس بیماری کے شکار ہو جائے تو وہ تاریخ کا تاریخ دور کہلاتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کی دور سے گزر رہے ہیں نظم ملحظہ ہو مدتوں مائیں ایک اندھے کوئے میں اسیر مدتوں مائیں ایک اندھے کوئے میں اسیر سر پٹکتا رہا گرگلاتا رہا روشنی چاہیے چاننی چاہیے زندگی چاہیے مدتوں مائیں ایک اندھے کوئے میں اسیر سر پٹکتا رہا گڑ گڑاتا رہا روشنی چاہیے چاننی چاہیے زندگی چاہیے روشنی پیار کی چاننی یار کی زندگی دار کی واہ 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 روشنی پیار کی چاننی یار کی زندگی دار کی اپنی آواز سنتا رہا رات دن دھیرے دھیرے یقین دل کو آتا رہا سون سنسار میں بے وفا یار میں دامنے دار میں روشنی بھی نہیں چاننی بھی نہیں زندگی بھی نہیں اپنی آواز سنتا رہا رہا دن دھیرے دھیرے یقین دل کو آتا رہا سونے سنسار میں بے وفا یار میں داونے دار میں روشنی بھی نہیں چاننی بھی نہیں زندگی بھی نہیں زندگی ایک رات واہمہ کائنات آدمی بے سبات لوگ کو تاقد شہر شہر حسد گاؤں سے بھی بد لوگ کو تاقد شہر شہر حسد گاؤں سے بھی بد ان اندھیروں نے جب پیس ڈالا مجھے پھر اچانک کوئے نے اُشالا مجھے اپنے سینے سے باہر نکالا مجھے سہکڑوں مصر تھے سامنے سہکڑوں اس کے بازار تھے ایک بوڑھی زلیخہ نہیں جانے کتنے خریدار تھے واہ 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 ایک بوڑھی زلیخہ نہیں جانے کتنے خریدار تھے بڑھتا جاتا تھا یوسف کا مول لوگ بکنے کو تیار تھے واہ 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 بڑھتا جاتا تھا یوسف کا مول لوگ بکنے کو تیار تھے دیکھئے کھل گئے وہ جوینوں کے سر ریشمی چادریں ہٹ گئیں پلکیں جھپکین نظریں جھکیں مروری انگلیاں کٹ گئیں ہاتھ دامن تک آیا کوئی دھجیاں دور تک بٹ گئیں کیا کہنے صاحب ہاتھ دامن تک آیا کوئی دھجیاں دور تک بٹ گئیں میں نے ڈر کے لگا دی کوئے میں کھلانگ سر پٹکنے لگا پھر اسی کرب سے پھر اسی درد سے گھڑ گھڑانے لگا روشنی چاہیے چانی چاہیے زندگی چاہیے واہ 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 کچھ اور کفی صاحب اور حضرات ایک نظم سمات فرمائیں کفی صاحب ایک چھوٹی سی نظم فرمائش منظور صاحب کے ہے ارض کر رہا ہوں اس کیلئے ضروری ہے سنانا کہ ہر مشاعرے میں یہی ہوتے ہیں اور میں بھی شریک ہوتا ہوں زیادہ مشاعروں کا تو بہرحال وہ نظم ارض کرنا ہوں کھلونے اس کا عنوان ہے ملاحظہ فرمائیں بڑی علامتی سے نظم ہے ہمارے محترم سفیر بیٹھے ہوئے ہیں مگر وہ شاعر بھی ہیں اس کیلئے وہ شیر کی زبان سمجھتے ہیں تو ملاحظہ وہ نظم کہ ریت کی ناؤ جھاک کے بانجھی کاٹ کی ریل سیپ کے ہاتھی ہلکی بھاری پلاستی کے کلیں موم کے چاک جو رکے نہ چلیں راک کے کھیت دھول کے کھلیان بھاپ کے پیرہن دھوئے کے مکان بہت اچھا ہے نہر جادو کی پل دعاوں کے جھنجنے چند یوجناوں کے سود کے چیلے مونج کے استاد منظور صاحب آپ کی جگہ سود کے چیلے مونج کے استاد تیشے دفتی کے کانچ کے فرہاد عالم آٹے کے اور روے کے امام عالم آٹے کے اور روے کے امام اور پنی کے شاعران اکرام بہت اچھا ہے اور پنی کے شاعران اکرام بہت اچھا ہے اور پنی کے شاعران اکرام ان کی تیر روئی کی شمشیر صدر مٹی کا مشاعرہ کا صدر نہیں ہے کون کے تیر روئی کی شمشیر صدر مٹی کا اور ربڑ کے وزیر واہ 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 اپنے سارے کھلونے ساتھ لیے دست خالی میں کائنات لیے دو ستونوں میں تان کے رسی ہم خدا جانے کب سے چلتے ہیں نہ تو گرتے ہیں نہ سوالتے ہیں واہ 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 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیدا وہ تو جا اس لیے نہیں رہے کہ باہر ہوا تیز چل رہی سارے ایک اور مختصر سنت ملحظہ دائرہ نظم کا عنوان ہے دائرہ یہ ہم درمیانی طبقے کے لوگوں کی زندگی یہی ہے کہ ہم صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ کئی خواب کئی منصوبے نکلتے ہیں اور کچھ ہم اپنے بچوں سے وعدے کر کے جاتے ہیں کہ شام کو جب ہم آئیں گے تو یہ لے کے آئیں گے اس وقت تک یہ ہو جائے گا وہ لیکن ہوتا کیا ہے وہ لہذا کی جائے گا روز بڑھتا ہوں جہاں سے آگے روز بڑھتا ہوں جہاں سے آگے پھر وہیں لوٹ کے آ جاتا ہوں بارہاں توڑ چکا ہوں جن کو انہی دیواروں سے ٹکراتا ہوں بارہاں توڑ چکا ہوں جن کو انہی دیواروں سے ٹکراتا ہوں روز بستے ہیں کئی شہد رہے روز دھرتی میں سما جاتے ہیں روز بستے ہیں کئی شہد رہے روز دھرتی میں سما جاتے ہیں زلزلوں میں تھی ذرا سی گرمی وہ بھی اب روز ہی آ جاتے ہیں بہت اچھا ہے آپ کیا بات ہے سمہ روز بستے ہیں کئی شہد رہے روز دھرتی میں سما جاتے ہیں زلزلوں میں تھی ذرا سی گرمی وہ بھی اب روز ہی آ جاتے ہیں جسم سے روح تلک ریت ہی ریت جسم سے روح تلک ریت ہی ریت نہ کہیں دھوپ نہ سایہ نہ سراب کتنے ارمان ہیں کس سہرہ میں کون رکھتا ہے مزاروں کا حساب کتنے ارمان ہیں کس سہرہ میں کون رکھتا ہے مزاروں کا حساب نبز بشتی بھی بھڑکتی بھی ہے نبز بشتی بھی بھڑکتی بھی ہے دل کا معمول ہے گھبرانا بھی دل کا معمول ہے گھبرانا بھی رات اندھیرے سے اندھیرے نے کہا ایک عادت ہے جیے جانا بھی رات اندھیرے سے اندھیرے نے کہا ایک عادت ہے جیے جانا بھی ملہجہ کیجئے قوس ایک رنگ کی ہوتی ہے تلو قوس ایک رنگ کی ہوتی ہے تلو ایک ہی چال بھی پائمانے کی قوس ایک رنگ کی ہوتی ہے تلو ایک ہی چال بھی پائمانے کی کونے کونے میں کھڑی ہے مسجد شکل کیا ہو گئی بھائی خانے کی کونے کونے میں کھڑی ہے مسجد شکل کیا ہو گئی بھائی خانے کی کوئی کہتا تھا سمندر ہوں میں اور میری جیب میں قطرہ بھی نہیں کوئی کہتا تھا سمندر ہوں میں اور میری جیب میں قطرہ بھی نہیں خیریت اپنی لکھا کرتا ہوں اب تو تغبیر میں خطرہ بھی نہیں خیریت اپنی لکھا کرتا ہوں اب تو تغبیر میں خطرہ بھی نہیں اپنے ہاتھوں کو پڑھا کرتا ہوں کبھی قرآن کبھی گیتا کی طرح اپنے ہاتھوں کو پڑھا کرتا ہوں کبھی قرآن کبھی گیتا کی طرح چند ریکھاؤں میں سیماؤں میں زندگی قید سیتا کی طرح رام کب لوٹیں گے معلوم نہیں کاش راوان ہی کوئی آ جاتا پھر وہیں لوٹ کے آ جاتا ہوں اور اب جاتا ہوں